اسلام علیکم فسی پارٹ بھوان کا چپٹن نمبر ٹو کا ٹاپک ہے آج ہم پڑھیں گے ایمپورٹنس آف وارٹر ایمپورٹنس آف وارٹر یہ ہے کہ یہ ہیومن برڈی کا موسٹ اپنڈن کمپوننٹ ہے اس کے بعد میڈیوم آف لائف ہے سکسٹی فائف ٹو ایٹی نائن پرسنٹ لیونگ آرگنیزمز کے اندر یہ موجود ہے بون سیلز کے اندر ٹونٹی پرسنٹ برین سیلز کے اندر ایٹی فائف پرسنٹ اب اس کی کریکٹریسٹک پڑھنی ہے پہلی یہ ہے کہ یہ پولر نیچر آف وارٹر ہوتی ہے پولر نیچر آف وارٹر کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہائٹروجننگ بارڈنگ ہوتی ہے پاشیل نیگٹیو اور پاشیل پوسٹیو جو ہے چارج ہوتے ہیں نیکسٹ اس کی پروپرٹی یہ ہے اس کی کریکٹریسٹک یہ ہے کہ سالونٹ پروپرٹی ہوتی ہے یعنی کہ جنورسل سالونٹ ہے پولر سبسٹانسج جو ڈیزول ہوتے ہیں وارٹر میں لائک گلوکوز آینک سبسٹانس کی ہوتی ہے آینک فام میں جیسے سودیم کلورائیڈ کو وارٹر کے اندر ہم ہل کریں تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈریشن انسولیبل ہوتے ہیں نور پولر سبسٹانسج جو ہوتے ہیں انسولیبل ہوتے ہیں ہمارے بورڈی کے زیادہ تر largely ہوتے ہیں انسولیبل ہوتے ہیں پلازمہ میمرین اور سکن اگلی آشخ ہے کہ وارٹر ہالیائی forس جو ہے کوئسی فورس آئی وارٹر جو میں کولم کی شکل مینے کیا کرتا ہے موف کرتا ہے ایڈیہیسن جو ہوتی ہے نیکسٹ ہے ایڈیہیسن جو ہے اٹریکشن ہوتی ہے وارٹر اور اس کی سرفیس کے دمائیں ٹھیک ہے یہ ہیلپ کرتی ہے کلامی کا یعنی وارٹر جو اوپر کے طرف دیر موف کرتا ہے ٹھیک ہے اب بہت دونوں کوئسی وارڈیہیسی فورسی جو ہوتے ہیں ہائیٹروژین ماننے کے وجہ سے ہوتی ہیں لیونگ آرگریزم کے اندر سرکولیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ایکٹ کرتی ہے ایسا ہے ٹرانسپیر اور میڈیم کے طور پر سپیسیفک ہیٹ کوسٹی جو ہوتی ہے یہ فیفٹین تو سکسٹی دنگریڈ سینٹیگریڈ ایوان گرام جوہاں وارٹر کو اس کا ایک درجہ حرات بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے جترہ تمپریچر ہم رائز کرتے ہیں جتنی ہمیں اس کے لیے نمبر آف کلیوریز ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے اس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ٹھیک ہے ویلی اس کی یہ ہے ایک کیلری پر گرام فورٹی ٹو جول پر گرام ٹھیک ہے اب وارٹر کی جو ہے ہائی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہارٹریجنگ بانڈنگ جو ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس اس کی کرکٹریسٹک ہے سگنکفیکنس ہے کہ تمپریچر سٹیبلائزر کی طور پرائیکٹ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے سڈن تھرمل چینجز سے ہیٹ آف ویپرائزیشن جو ہوتی ہے جتنی کیلوریز ہوتی ہیں ابزورڈ ہوتی ہیں پر گرام ویپرائز ٹھیک ہے وہ کہاتی ہے ہیٹ آف ویپرائزیشن پر جو پان سو چوہتر کیلون کیلوری پر کیلو گرام ٹھیک ہے اس کے اندر ہائی ہارٹروجن مارننگ ہوتی ہے کولیم فیٹ ہو چاہا ہے سویٹنگ ٹرانسپائریشن ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پر 1000 ایمل یعنی ایک لٹر ویٹر جو ہے اس کو ہم ویپرائز کرتے ہیں ٹو ایمل ٹھیک ہے ٹھیک ہے 99 ایمل جو ہے باقی رہا جاتا ہے جتنا وہ ویپرائز ہوتا ہے 1 لگری سینٹی گریٹ ٹھیک ہے اس پہ لگتا ہے اب یہ کیا ہے اس کی ہیٹ آف ویپرائزیشن ہے آئینیزیشن آف ویٹر جو ہے اس کے اندر ویٹر جو ہے وہ آئینز کی شکل میں جو ہے موو کر جاتا ہے جیسے کہ ایش ٹو او یہ عمل جو ہے ریورسی والہیپٹی کے ایچ پوزیٹیو پلاس او ایچ نیکٹیو یہ روم ٹمپریچر کی اوپر ہم اس کو جب آئینیزیشن کرتے ہیں ویٹر کی کنسٹیشن جوتی ہے ایچ این او ایچ آئینز کی ٹین پر مول پر لیٹر ہوتی ہے ایچ او ایچ ٹیک پارٹ ان مینک ریاکشن ٹیک پلیس ان دی سیل سیل کے اندر جو بہت ساری ریاکشن ہو رہیتے ہیں ان کے اندر جو ہے آئینز جو ہے وہ زیادہ کردار رضا کرتے ہیں ہائیڈرو فو بک ایکسکلیویزن نیکسٹ اس کی کریکٹریسٹک ہے یہ ریڈکشن ہوتی ہے کنٹیکٹ ایریے کے درمیان ویٹر اور ہائیڈرو فو بک سبسٹراصن کے درمیان یہ وارٹر کے اندر ٹیک پیس کرتی ہے پائی جاتی ہے پلے کی رول مینٹینگ انٹیگریٹی اوف لیپرڈ بائی لیئر مہمبرین اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈینسٹی او وارٹر وائس جو ہوتی ہے جائنٹ سٹکچر ہے میکس نمبر آف ہائیڈرو جن ماننگ ہوتی ہے این فریزنگ آئیز فارم ویڈر اون پونٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو آئیز بنی میں ہوتی ہے پانی کی اوپر وہ کچھ جاندروں کے لیے کیا کرتی ہے ان کے لیے لیویگ انوائیمنٹ پروائیڈ کرتی ہے اب جو پروپرٹی ہیلپ آئیز تو فلوٹ آن وارٹر ٹیک ہے کون سی پروپرٹی جائیں جو کہ آئیز کو وارٹر کے اوپر فلوٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں جس میں ہائی نمبر آف ہائیڈرو جنگ ماننگ ہائی ہیٹ کپیسٹی ہوتی ہے انٹرامول کوولینڈ مانڈ ہوتی ہے کائنیزیشن ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ٹیک ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ